دھرم جگر کشیتر کے جمرگی بیگاؤں میں نامنے میں دھان خریدی کے لئے دھان بکری کو لے کر کسان حلاکان ہے باردانے کے کمی کسانوں کے سمکش مکھی سمسیہ بن رہی ہے چھتیس گر جسے دھان کا کٹورہ کہا جاتا ہے یہاں دھان کے پیداوار بھاری تعداد میں کی جاتی ہے جس کی خریدی شاسندوارہ نردھار سمرتھر ملے میں کی جاتی ہے تاکہ کسان کو ان کے محنت کا اوچک ملے میں جائے ساتھ ہی کھیتی کو لے کر کسانوں کو پروت سہن کرنے سرکار ہر سمبھب وہ نیتی اپنا رہی ہے جس سے کسانوں کو لاب ملے انہیں کسی بھی طرح کی پریشانی نہ ہو لیکن بتا دے ایک خبر ہے کہ عمومن سبھی دھان خریدی کے اندر میں کسان دھان بکری کو لے کر پریشان ہے خاص کر ان کے سمکش باردانے کی سمسیہ آن پڑی ہے دھرم جگر کشیتر کے قریب قریب سبھی دھان خریدی کے اندروں میں کسان پریشان ہے خاص کر بات کرے دھرم جگر کے جمرگی ڈی دھان خریدی کے اندر کی تو کشیتر کے کسان اپارجن کے اندر میں دھان بکری کرنے میں خاصا پریشانی کا سامنا کر رہی ہے کسانوں کے مطابق شاسن سے روزانہ نے دھارے چودہ سو سے پندرہ سو کوئنٹل دھان کی خریدی کرنی ہے جس میں خریدی کے اندر پربندک دوارہ کہا جا رہا ہے آگے باردانے کی کمی کی وجہ سے پانچ سو سے چھ سو کوئنٹل دھان کی خریدی کی جائے گی جسے لے کر کشیتر کے کسان چنتیت نظر ہیں ایسے میں کسان دھان کی بکری کینڈر میں نہیں کر پائیں گے ساتھ ہی ٹوکن کی بات کریں تو وہ بھی بیمانی ثابت ہو رہی ہے اس کے علاوہ دھان خریدی کینڈر میں دھان کی نمی بجنطول کو لے کر بھی کسان سمدیہس پر استحتیم ہے کل ملا کر کشیتر کے کسانوں کو دھان خریدی کینڈر میں بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان حالاتوں میں کسانوں کی سمکشن نرمت بشم پریشتی کو دیکھتے ہوئے سم مندیت دھان خریدی کینڈر کے خلاف آگے کسان کون سا رکھ اپنائیں گے یہ تو فیلال بھوششے کے گرد میں ہیں لیکن دھان بکری کو لے کر کسان پریشان ضرور ہے شیخ عالم دھرم جگرد رائیگرد